بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہم پونے میں ہیں اور پونہ میں بھی بہت سارے اولیاء صوفی آرام فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے تو یہ صوفیہ اولیاء اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہوتے ہیں حضرت خاجہ سید حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کے اسکرین پر ہے گیٹ پر اس وقت ہم ہیں شنیوار پیٹ اور قزبہ پیٹ ایک جگہ ہے سامنے یہ بریج ہے اس بریج کے سہارے آپ حضرت کے آستانے پر پہنچ سکتے ہیں شنیوار پیٹ اور قزبہ پیٹ یہ دونوں علاقے ملے ہوئے ہیں اور اسی شنیوار پیٹ میں حضرت خاجہ سید شاہ حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے بڑی درگا کے نام سے یہ آستانہ مشہور ہے سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں سب سے اہم تعریف یہ ہے حضرت کا کہ آپ سادات میں سے ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہونا اپنے آپ میں یہ اتنا بڑا تعریف ہے کہ دنیا کے تمام تعریف اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں سب سے بڑا تعریف یہ ہے کہ آپ سید ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سلسلے چشتیہ کے بزرگ ہیں وہی سلسلے چشتیہ جس کو اللہ رب العزت نے اس پورے خطے میں خدمت کے لیے چھنا جس سلسلے کے بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے اس پورے برے سغیر میں خدمت کے لیے چھنا اور جن کو اللہ رب العزت نے اس پورے برشہیر کی ذمہ داری عطا فرمائی خاجہ خاجگاہ تائے رسول نائب النبی فلہند حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے بعد میں یہ سلسلہ چشتیہ ہندوستان میں شروع ہوا اور پھر اس کے بعد کنٹینیو ہمیں سلسلہ دکھائی دیتا ہے قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت خاجہ قدب الدین بختیار اکاکی ہیں خاجہ قطب صاحب کے بعد بابا فرید ہیں بابا فرید کے بعد محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ ہیں مقدوم علیہ الدین علیہ حمد صابر کلیری ہیں دو شاخیں ہوئیں حضرت بابا فرید کے بعد سلسلہ چشتیہ سابریا اور سلسلہ چشتیہ نظامیا تو سلسلہ چشتیہ سابریا نے بھی بہت خدمات انجام دی ہیں دین کی اور اسی طرح سے سلسلہ چشتیہ نظامیا نے بھی بہت ساری خدمات دین کی انجام دی ہیں اسی وجہ سے آج ہر جگہ جو ہے وہ حضانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو چھنا اس ملک میں اس برسغیر میں خدمت دین کے لیے تو ان بزرگان دین نے سلسلے چشتیہ کے صوفیہ اے کرام نے ہر جگہ جس کو جہاں ذمہ داری ملی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھایا تو حضرت شیخ حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آپ کی اسکرین پر ہے یہ درگاہ ہے حضرت شیخ حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آئیے میں آپ کو زیارت بھی کرا دیتا ہوں اندر سے بہت بڑے بزرگ ہیں اپنے زمانے کے پائے کے بزرگ ہیں کامل ولی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حضرت کا مزار مبارک ہے آپ حاضری کریں حضرت شیخ سید شاہ حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر اپنے زمانے کے سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ یہاں پر اشرفی بھی لکھا ہوا ہے لیکن چونکہ میں نے اس کے بارے میں کہیں پڑھا نہیں تو میں بیان نہیں کر سکتا دین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تاریخ اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور میرے ساتھ میں ساجہ کریے گا پھر ہم انشاءاللہ حضرت کی تاریخ پر ایک اور ویڈیو بنائیں گے جب تفصیل سے ہمیں کچھ پتہ چل جائے گا چونکہ بہت سارے بزرگوں کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ریکارڈ نہیں ہے اکثر بزرگوں کو لوگ جانتے ہیں ان کی اپنی روحانی سپریٹ کی وجہ سے بزرگوں کو لوگ جانتے ہیں ان کی اپنے روحانی معاملات کی وجہ سے اگر کوئی کہیں پر کسی بیماری کا علاج کرا لیتا ہے یا کسی بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس کو شفا مل جاتی ہے اللہ رب العزت کرم فرما دیتا ہے کسی ولی کی نسبت سے تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی عقیدتیں تو جڑ جاتی ہیں ان آستانوں سے لیکن جو بزرگوں کی تاریخ ہے جو صوفیہ کی واقعات ہیں وہ تو نہیں پتا نا تاریخ جو ہے بزرگوں کی اس کے بارے میں ہم کم ہی جانتے ہیں تو میں گزارش بھی کروں گا اگر حضرت شیف حسام الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے باس میں کوئی بھی معلومات ہو تو ضرور ہمارے ساتھ میں شیئر کریے گا تاکہ حضرت کے حوالے سے مزید تفصیلی گفتگو ہم ایک اور ویڈیو میں کر سکیں اور بڑی درگاہ جو پونہ میں ہے اس کے حوالے سے تفصیلی معلومات وہ لوگوں تک پہنچا سکیں یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ دیکھئے کہ بڑی خوبصورت لوکیشن ہے اب تو پانی گندہ ہو گیا یہاں کا لیکن جس زمانے میں یہاں پانی ساف سترا ہوتا ہوگا تو کیا یہاں کی جو رونک ہوگی وہ کتنی زبردست ہوگی آج بھی کلائی میٹ پونہ کا بہت اچھا ہے لیکن جس زمانے میں انسانی خرافاتیں شامل نہیں ہوئی تھی پردوشن کو پھیلانے میں یا ماحولیات کو خراب کرنے میں اور پھر پانی جس زمانے میں ساف سترا تھا اور پانی کو جس زمانے میں فلٹر نہیں کیا جاتا تھا زمین سے نکال کر کے پی لیا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں بہت شفافیت رہی ہوگی اور ان بزرگوں نے یہ سکھایا بھی تا ہر انسان کو کہ اگر آپ کسی چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں اور انسانی جانوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ سب سے بڑا ادھرم ہے یہ سب سے بڑا نقصان ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے تو انہی صوفیہ نے یہ سکھایا تھا تو اس زمانے کے جو تربیت یافتر لوگ تھے وہ اس طرح کے کاموں سے بھی پرہیس کرتے تھے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ جننے کے لیے